اور سب سے پہلی اور بڑی خبر جو ہے وہ امرنات یاترہ ہے جہاں پر کل آسمانی بجلی کرکی اور پھر جو کچھ ہوا اس پر لگاتار کل سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں امرنات امرنات یاترہ کے حوالے سے سب سے اہم اور بڑی خبر جو کل دیزاسٹر وہاں پر ہوا جو جس طرح سے کل وہاں پر بجلی کرکی اور اس کے بعد تیز بارشوں کی وجہ سے جو طورتحال وہاں پر بنی جس کے نتیجے میں وہاں پر ابھی تک سولہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے کلاوڈ برسٹ کی وجہ سے بادل فٹنے کی وجہ سے سولہ لوگوں کی موت ابھی تک ہوئی ہے چالیس سے زیادہ لوگ ابھی بھی لاپتہ بتایا جا رہے ہیں ریسکیو ریلیف آپریشن کل سے ہی شروع کر دیا گیا تھا جہاں آرمی سیویل ایڈمنسٹریشن اور مقامی آبادی نے مل کر کل امرنات یاتریوں کو اس مسئیبت سے باہر نکالنے کی کوشش کی وہیں پر اس وقت کی اہم ترین خبر یہ بھی ہے کہ آج صبح پہلی کرن فٹنے کے ساتھ ہی دوبارہ سے ریسکیو ریلیف آپریشن کو شروع کر دیا گیا اور ابتدائی خبروں کے مطابق تصویریں آج صبح کی آپ دیکھ رہے ہیں ابتدائی خبروں کے مطابق سولہ لوگوں کی ابھی تک موت اس پورے معاملے میں ہو چکی ہے چالیس سے زیادہ لوگوں کے تینجیٹیولی ابھی تک میسنگ ہونے کی خبر ہے اور کالی ہم نے دیکھا کہ وزیر آزم وزیر داخلہ اور لیفٹنین گورنر سمیت سٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ آن ٹوز رہے لگاتار ہونے اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ تصویریں جو ہیں مختلف علاقوں کے تصویر ہمیں ایک ایک کر کے آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن فلحال یہ تصویر جو آپ نے اٹی ویٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ شہر کشمی انیچٹوٹ آر میڈیکل سائنسز سورا کی ہے جہاں پر جو ہی کل کلاوڈ برسٹ امرداد گفہ کے پاس ہوا تو سکن سورا بالکل پاس میں پڑتا ہے اس کے اسپتال بسٹک سرینگر کا ہے لیکن گاندربل کے پاس میں تو وہاں پر ہیلی پیٹ کو بھی شروع کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ امرجنسی کو دیکھتے ہوئے جو امرجنسی وارڈ اور ڈاکٹروں کی تائناتی وہاں پر یقینی بنا دی گئی ادھر ہیلتھ اور میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ان کا بیس کم پر اسپتال ہے جو آرمی کی طرف سے اسپتال لگایا گئے تھے وہاں پر بھی کل ہم نے دیکھا کہ امرجنسی طور پر مزید ڈاکٹروں کی تائناتی کر دی گئی مزید ایکیومنٹس وہاں پر بھیجے گئے تاکہ جس طریقے کی صورتحال وہاں پر بن رہی تھی وہاں پر معقول اور مناسب انتظام کیا جائے کل جو کلاوڈ برسٹ ہوا ہے جو بادل فٹا ہے اور گفا کے بلکل پاس پاس یہ بادل فٹا ہے تو اس کے نتیجے میں ابھی بھی ملبا بہت سارا وہاں پر ہے کل ہم نے دیکھا کہ اس کیمپ سائٹ کے پاس پر تقریباً پچیس سے زیادہ ٹینٹ تباہ ہو گئے جہاں پر یاتری بیٹھی ہوئے تھے تین کمیونٹی کیچن جو کھڑے کیا گئے تھے وہ ختم ہوئے اس کے ساتھ مزید نقصان کی بھی اطلاعات وعال سے آ رہی ہے لیکن اب فلحال انتظامیہ کی طرف سے یہ فیصلہ لے لیا گیا کہ جب تک وہاں پر صورتحال بہتر نہیں ہوتی ہے تب تک یاترہ کو جمہو سے روک لیا گیا ہے یہ بڑی امپورٹن ڈیبلیمنٹ ہے اس پورے معاملے پر اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ شریعہ مرنات شرائن بورٹ کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی موقع واردات پر پہنچے کیونکہ کل تقریباً ساڑھے پانس سے پونے چھے کے درمیان یہ انسیڈنٹ پیش آیا ساڑھے چھے آتے آتے تقریباً خبر آلموس کلیر ہو رہی تھی کہ وہاں پر اس طرح کے ایک سے بادل فٹا ہے جس کے نتیجے میں نقصان ہونے کی اطلاع تھی اور آہستہ آہستہ کر کے قمرے آنا شروع ہو گئی کہ کتنا جانیم اور مالی نقصان وہاں پر ہوا ہے اگرچہ مالی نقصان کے ابھی زیادہ کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن جانی نقصان کافی زیادہ ہوا ہے سولہ جانے ابھی تک تلف ہوئی ہے ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، بی ایس ایف، آمی، جمع کشمیر پولیس، شرائن بورٹ اور مقامی لوگ جو ہے وہ ابھی بھی اس ریسکیو ریلیف آپریشن کے اندر کام کر رہے ہیں یہ جو خیمہ ظن بستی وہاں پر بسائی جاتی ہے تاکہ یاتری وہاں پر آرام بھی کر سکے ان کے میڈیکل ایڈبزی دے سکے اور واپسی پر بھی وہ کہیں نہ کہیں آرام وہاں پر کر سکے تو کل بالکل گفا کے پاس پاسے انسیڈنٹ پیش آیا ہے جس کے بعد ابھی تک جو ابتدائی خبریں آ رہی ہیں تقریباً سولہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے ہمارے ساتھ زلہ گاندربل بالتل کے مقام سے جوائن کریں گے فدا حسین ہمارے ساتھ ساؤت کشمیر سے جوائن کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ صوبائی کمیشنر پی کے پولے سا بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر سکے تاکہ مزید ڈیٹیلز اور اپ ڈیٹ جو ہیں وہ آپ کو دے سکے تو سب سے پہلے سلیم وانی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سلیم بتائیے گا کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے کل سے لگاتا آپ گراؤنڈ زیرو سے اپ ڈیٹ دے رہے تھے کہ کس طریقے سے ریسکیو ریلیف آپریشنز چلائے جا رہے ہیں ابھی کیا کچھ تازہ ترین خبر ہے کیونکہ اب ہیلیک آپٹرز کو پریس کیا گیا ہے اور جو زخمی ہیں انہیں اٹھا کے اسپتال آیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو سکم سو رہا کچھ کو بیس اسپتال بھی لینے کی خبریں آ رہی ہیں کیا کچھ گراؤنڈ زیرو پر ابھی تک کی خبر ہے آپ کے پاس جی بالکل دور آج صبح صبح جو ساڑھے چار کے قریب جہاں پہ ریسکیو ریلیف وہاں پہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور بالخصوص اب یہ فورس کا بھی مدد لیا گیا ہے ہپٹرز جو کنگن سپریجنز کے اوپر سے نکلنے دو دو منٹ کے بعد ہپٹرز آپ ڈاؤن کرتا ہے اور پوری طرح سے وہاں پہ بھی جو بات ہوئی ہے بالتلکے میں بھی لیکن کافی نقصان ہوا ہے وہاں پہ سوٹوں کے مطابق ابھی پورے ٹینٹس جو لگے تھے وہاں پہ ابھی کوئی گنتی نہیں ہو رہی ہے کہ کتنے ٹینٹس پانی کے بہوا میں آگئے ہیں اور پوری طرح سے جو پرشاہ سے نکل ہم نے جو چلایا بھی تھا کہ چالیس لوگ میں سے لیکن ابھی تک ہوا ہے کہ اس میں سے شاید پچیس لوگ جو زخمی ہوئے وہ انہی چالیس لوگوں میں سے ہیں جو بالخصوص اب آج صبح صبح ابھی کھوڑی دیر پہلے بالتلکے میں بہنچنے لگے انجورڈ لوگ اور دس لوگوں کو سکیمز یا ایس ایم ایس 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 ریپر کیا گیا ہے جو ہائے راوپشلز نے ہم کو کنفرم کیا ہے لیکن اب ڈاوک شکارڈ بھی بیجا گیا ہے اکبال تلکے میں اور وہاں پوری طرح سے جو لوکلز ہے جن کے پاس ایکس فیڈنس ہے ان کو کل شام پہ ہی انویٹ رکھا گیا تھا اور آج صبح صبح ان کو پانچ بجے کی قریب اور ادھر بیجا گیا ہے جو لوکلز ہے ایکسپورٹ ہے جن کے پاس ایکس فیڈنس ہے انجورڈ کی اس نالے کی جو نالا ہے وہاں سے کیو سے نکل کے بالتلک بیس کیم پہنچتا ہے اور دریائی سیم کے ساتھ ملتا ہے اور بالخصوص جہاں پہ یہ پانی آیا ہے وہاں پہ پوری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے وہ علاقہ ہی جس میں ٹینٹ لگے تھے جس میں لنگر لگے تھے ابھی ہمارے لوکلز سے بھی بات ہوئی جن کو لوکلز کو بھی کافی نقصان ہوا ہے جو ان کو وہاں پہ ٹینٹ لگایا تھے لیکن بالخصوص اگر یہ دیکھا جائے گا تو اس ٹائم آن ٹوز ہے ہیلس ڈیپارٹمنٹ سے ڈیفرنٹ جو ڈسٹرک سے کشمیر کے چاہے وہ بارہ ملاو چاہے وہ کفارہ چاہے وہ بانڈی پورا ہے جو ڈیفرنٹ ٹوز میں یہاں سے ایمبلنس کراس ہوتے ہیں اور پوری طرح سے بالتل بیجا دیا گیا ہے اور چاہے کسی نہ کسی طائب کا کوئی بھی لاپروائی وہاں پہ نہ ہو اور پوری طرح سے ایمبلنس کو جہاں پہ وہاں پہ پیرامیٹری سٹاف ہے جہاں میڈکل سٹاف ہے سلیم نے بھی بتائیے گا جو زخمی ہے اب جو ہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوپر سرویس پریس کر دی گئی ہے انڈین آمی کے ہلی کوپٹرز کو لگا دیا گیا اور صبح صبح ہم نے دیکھا کہ تقریبا ساڑھے چھے پونے ساتھ کے آس پاس کچھ لوگوں کو وہاں سے ائر لفٹ کیا گیا تو ائر لفٹ کرنے کے بعد کیا انہیں شریف کشمی نے چھوٹا میڈکل سائنسز سورا لائے گیا ہے یا کسی اور اسپطال بیج دیا گیا ہے کیا کچھ دازہ خبر آپ کے پاس ہے جی بالکل ہماری جن پاتھ دی ہوئی ہے رفشل سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس لوگوں کو ہم نے اس میں سے چار لوگ سکیمز ریفر بیج دیا گیا ہے اور ایس این ایچ ایس بیج دیا گیا ہے ڈیفرنٹ جو اس ٹی مینر کی نئن ہسپٹل ہے شاید دو تین پیشنٹوں کو بی بی کنٹ جو ففٹین کور کا وہاں پہ ہسپٹل ہے وہاں پہ بیج دیا گیا ہے اور جو یہاں پہ صفہ پورا میں بیس کمپ ہے یہ فورج کا ان سے بھی مدد لیا جائے گا اور ہر کسی کو آنٹوز رکھا ہے اب یہ لگتا ہے کہ بالتال سے بھی جو بات ہوئی ہماری آفشنلز جائے ڈاکٹر سبانے پوری طرح سے اب آنٹوز ہیں گورنمنٹ تھوڑی دیر میں شاید آفشنلز بھی ویزٹ کریں گے ان کے سی ایس ایس اتروں کے مدابق ایل جی صاحب بھی جائے شاید بالتال دیس کا یا کیو کا دورہ کریں گے ابھی اس کی پسٹی نہیں ہوئے لیکن شاید ایک گھنٹے میں لیکن جو رشکیو آپریشن ہے وہ بڑی پائمانے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں بہت چکے جائے سلیمانی ہمارے سے جوائن کرنے کے لئے لیکن فیلال دیکھئے جسے اوپر والا رکھے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے رات بر ان ملبے تلے دھوے رہنے کے بعد بھی ابھی جو مجھے عامی سے کنفرم کیا جارہا ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کو زندہ نکال آگیا ہے تو ابھی بھی لوگوں کا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے اور موسمیات محکمی کی اطلاعات کے مطابق فیلحال موسم مطلع برعالو ضرور رہے گا لیکن زیادہ کوئی خطرہ نہیں ہے جی بارشوں کا کیونکہ بارشیوں ہوئیں تو پھر یہ پورا پروسس جو ہے وہ تھم جائے گا اس طرح کی صورتحال بن جائے گی ریسکیو چل رہا ہے اس میں جہاں مینولی کیا جا رہا ہے وہی پر جو ڈاگ سکارڈ ہے اس کی بھی خدمات لے لی گئی ہے اور ساتھ ساتھ ابھی کنٹرول روم سب بنائے گئے ہیں مختلف مقامات پر کنٹرول رومز بنائے گئے ہیں تاکہ کارڈینیٹ بھی ہو سکے اور کارڈینیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو انفرمیشن ہے وہ عوام تک بھی جائے کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں ان کے عزیز و اقارب کہیں مل نہیں رہے ہیں ساؤت کشمین سے فیدہ حسین ہمارے ساتھ جان کیوں فیدہ آپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبر آپ کے پاس ہے کیونکہ ساؤت کشمین سے بھی بہت سارے لوگوں کو گفا کی اور روانہ کر دیا گیا ہے تاکہ ریسٹیو ریلیف آپریشن کو کارڈینیٹ کیا جائے دیکھیں بالکل اشفاق کہ جب کل شام کو یہ خبر ملی کہ باگل فٹنے کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ فسے ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ریسٹیو چلایا گیا ریسٹیو کے بعد جہاں انتناک جو سائیڈ ہے اس کو یہاں پہ آن ٹوز رکھا گیا اور ہم نے دیکھا کہ جو ڈاکٹرز تھے وہ چندل واری سے آگے کی پڑھاو کے لیے وہ نکل گئے تھے کیونکہ اگر کوئی زیادہ زخمی ہے تو اس کو وہاں پر بھی علاج کر سکتے ہیں اور اگر کوئی معمولی زخمی ہے تو ان کو ہم جو ہسپٹلز بنائے گئے ہیں جو بیس ہسپٹلز بنائے گئے ہیں چندل واری سے لے کر پہل گا کام میں آنے کہ ہر جگہ پہ دیکھا جائے تو کہیں کئی پہ چھوٹے بنے اسپطال جو ہے پہلے ہی بناے گئے تھے اور وہاں پہ ٹریننگ بھی دی گئی تھی ایس ڈی آر ای 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 ڈی آر اکڈ اور جتنے بھی لوکلز ہے کہ اگر کئی پہ ناگانیاں پہ تا جاتے ہیں یا بادل پہ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کس طرح کے جو ہے کام کرنے ہیں لیکن جہاں تک ہم نے کل رات کو بھی بات کی ہے مقامہ ہیلتھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری ڈاکٹرز کی تیم پیرامیڈکل سٹاپ اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہے سامنے آئیتے کل رات کوئی والنٹیر جنہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی مدد چاہیے ہم سے ہم وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے حالانکہ اگر ہم پہلگام سائٹ کی بات کرے گئے لیکن پہلگام سائٹ بلکل تیار تھا کل رات سے ہی جب یہ خبر پیل گئی اور اگر انتناکہ زلے کی بات کرے گے یہاں پر بھی ہسپٹرلز کو آنٹوز رکھا گیا تھا جتا بھی سٹاپ اگر کوئی چھوٹی پر چلا گیا تھا ان کی چھوٹی جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ کی چھوٹی جو ہے وہ ملسو کی گئی ہے اب آپ اسکتال کے اندر رہے یا تو کئی پہلگام یا باتی جتے بھی پڑھاتے اگر موسم خراب رہتا ہے تو پھر اس کا اثر جو ہے ریسکیو پہ پڑے گا ضرور اس کا اثر جو ہے ریسکیو پہ پڑے گا لیکن ابھی یہی امید کی جا رہی تھی شاید آج موسم بہتر رہے گا اور یہ ریسکیو آپریشن جو ہے اس میں اور تیزی لائی جائے گی اور جتنے بھی اگر ابھی کوئی لوگ فسے ہوئے ہوں گے ان کو باہر نکالا جائے گا اس ایک چیز اور بھی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حکام جو ہے اس کی طرف سے ایک فیصلہ رات دیر گئے لئے یعنی جو تیبی عملہ ہے اس کی چھوٹیاں کینسل کر کے واپس انہیں اسپتالوں میں تیبی سینٹرز پر آنے کے لئے کہا گیا کیا یہ کنفرمیشن ہو پائی ہے اور یہ کام کیا رات سے شروع ہو چکا ہے کیونکہ خبریہ کی ڈیریکٹر ہیل سروسیز کشمیر کی طرف سے تمام جگہوں پر اگر زخمی کہیں لائے جاتے ہیں وہاں پر یا جو حالات بنے ہیں اس سے نمٹنے کے لئے قدم اٹھایا گیا تھا تو اس حوالے سے بھی مزید کچھ وضاحت کر پایا ہے محکمہ بھی تر دیکھیں آسک بالکل جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو چھوٹیاں تھی ان کو منصوب کر دیا گیا وہ اس لئے کیونکہ جب ایسی خبریں آ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ فسے ہو گئے اور چونکہ اگر دیکھا جائے تو ہر کسی ہسپٹل کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنی اور ایک ایک جو ہے وہ تیار رکھی تاکہ اگر ان کو پہلگام کے راستے سے لائے جاتا ہے تو پہلگام کے راستے سے جتنے بھی ہمارے اسپطال ہیں جی ایم سی تک وہاں پر سٹاوپ کے ساتھ ساتھ پہر میڈکل اور ہر کوئی ایمیلین جو ہے وہ آن ٹوز رہنی چاہیے کیونکہ کسی مریض کو کوئی بھی دکت نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہاں پر جلد جو ہے تبی سہولیات کی ضرورت دی جس طرح سے ہم نے دیکھا جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے کہ جس طرح سے ریسکو آپریشن جا رہی ہے اور اس ریسکو آپریشن میں شرین اگر کچھ کو لائے جا رہا ہے کچھ کو نزبی کی اسپطال میں لائے جا رہا ہے اور صرف اور صرف مردہ مقصد تاہیے کہ جو زخمیاں ان کو جلد سے جلد جو ہے علاج ملنا چاہیے یہ بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جب بنی ہے تو دلی سے جمع کشمیر تک اس پر ریاکشنز بھی آئے نظر بھی رکھے ہیں کچھ ٹویٹس کے ذریعے بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چاہے وہ جمع کشمیر کے اندر سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتیں ایک ساتھ اس خطرناک حادثے کے بعد یاتریوں کے ساتھ نہ صرف جو چلے گئے ان کے اہلی خانہ کے ساتھ تازیت کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ دوسری طرف جمع کشمیر انتظامیہ مرکز کے ساتھ رابطے میں ہیں وزرعظم کے بعد گلام نے بھی ازاد کا ٹویٹ سامنے آیا سجاد گھنی لون کا ٹویٹ سامنے آیا اسی طریقے سے ایک اور ٹویٹ جو کہ جمع کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے سگل تاک بخاری کا اپنی پارٹی کے صدرون کا ٹویٹ سامنے آیا ہے تمام لوگوں نے گمزدہ خاندان کے لیے دعا کی مہبوہ مفتی پی ڈی پی صدرون کا ٹویٹ سامنے آیا اسی طریقے سے عمر عبداللہ کی طرف سے بھی اس کے چند منٹس بعد ابھی حادثہ پیش آیا انہوں نے ٹویٹ کیا تھوڑی دیر بعد چونکہ مرکز سے بھی لگا تھا رابطہ جمع کشمیر کیا جارہا تھا اس کے تعلق سے بھی جانکاری دی گئی وہاں سے بھی ٹویٹس کر کے یہ بتایا جارہا تھا کہ جمع کشمیر انتظامیں کے ساتھ مرکزی حکومت رابطے میں ہے وزرداخلہ کا یہ ٹویٹ جس میں انہوں نے سب سے پہلی جانکاری دی کہ LG منوج سنہ کے ساتھ رابطہ کیا اور بریف کیا گیا صورتحال پر NDRF CRPF BSF اور ستھانی پرشاسن جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بچاؤ کاروائی میں لگے ہیں اور یہاں پر یہ بھی لکھا کہ ہماری پراتھ مکتہ ہماری ترجہات جو ہیں وہ لوگوں کی جان بچانا ہے جو وزرداخلہ نے ٹویٹ میں کہا اس کے بعد یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں یکے بعد دیگر دو باتیں کہی گئی کہ وزرعاظم سے منوج سنہ نے بات کی ساتھ ہی وزرداخلہ سے اور ایک طرف جہاں دکھ کا اظہار لیفٹنٹ گورنر کے دفتر سے کیا گیا وہیں دوسری طرف مرکز کی جانب سے ہر طرح کی ممکنہ انداد جو فرام کی جائے گی اس پر جو یقین دانی کرائی گئی اس کے تعلق سے بات کی گئی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہ کی طرف سے یہ وہ ساری چیزیں تھی جو آپ کو بتائیں لیکن ایک بار پھر سے کلاود برسٹ کی تصویریں بتائیے گا آج صبح صبح کی اس وقت جو فوج کی لگی ہوئی ہیں سی آر پی ایف ہے جمو کشمیر پولیس ہے اور ہیلیکوپٹر سرویس کا استعمال بھی چونکہ رات کو تھوڑی مشکلات بھی آئیں اندھیرہ تھا اس کی وجہ سے آپریشن بیچ میں روکا بھی گیا صبح تقریباً ساڑھے چار بجی کے بعد دوبارہ آپریشن شروع کیا گیا اور جو لوگ آس پاس تھے جن کو کل محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا ان کو ہیلیکوپٹر سرویس کے ذریعے جو گھبرائے ہوئے تھے کچھ لوگ زخمی تھے چالیس سے زیادہ ان کی تعداد تھی کچھ گاندر بل اور ضرور پڑھنے پر ساؤت کشمیر تک لائے جا رہا ہے لیکن ہیلیکوپٹر سرویس کے ساتھ ساتھ اب اچھی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ موسم جو ہے وہ تھوڑا ساف ہوا بہتر ہوا ہے جس کے بعد ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو آپریشن ہے اس میں مزید بہتری دیکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج چکے یادرہ فیلال روکی گئی ہے احتیاطنی فیصلہ لیا گیا ہے کسی خطرات کے پیشے نظر تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مزید امدادی ٹیمیں ضرور پڑھنے پر ساؤتھ اور سینٹرل کشمیر دونوں سائٹ سے حادثہ پر روانہ کی جائیں گی یہ آج صبح کی تصویریں آپ کے سامنے کیونکہ ڈیڈ بارڈیز بھی ریکاور کچھ مزید کی گئی ہیں تو یہ آکڑا بھی تک سولہ تک پہنچا ہے اور ساتھ ساتھ کنفرمیشن کی جاری ہیں لیکن جو لوگ لا پتہ ہیں ان کی تلاش کے لیے بھی بڑے پیمانے پر نہ صرف گفہ کے آس پاس بلکہ جو خیمازن جو لوگ تھے نچلے علاقوں تک جسے آپ کیمپ کا نام دیتے تھے اس پورے ایریا کو کور کر کے فوج، سی آر پی ایف، مقامی لوگ جو اب جو پٹھو والے، پالکی والے، گھوڑی والے تھے ان لوگوں کی بھی مدد لی جاری کیونکہ جگرافیا یعتبار سے وہ بہتر طریقے سے ان علاقوں کو جانتے ہیں تو ان لوگوں نے اس وقت مدد بھرپور کی ہے اس وقت بھی مصروف ہیں آپریشن اور نچلے علاقوں میں شروع کر دیا ہے جہاں جہاں تک ستایا آپ میں اضافہ دیکھا گیا تھا جہاں تک پانی کا تیز بھاو آیا وہاں تک دیکھا گیا کہ کس طریقے سے تباہی کے مناظر دیکھے گئے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو چالیس سے زیادہ لپتہ ہونے کی لوگوں کی اطلاعات تھی جو یعتری تھے ان کی تلاش کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ وسیع پیمانے پر آپریشن دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ شروع کیا جائے گا لیکن فیلحال کنفرمیشن یہ کہ سولہ کے آس پاس جو ہیں ڈیڈ باڈیز ریکور سولہ کے آس پاس اموات ہوئی ہیں کچھ ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں اور 48 لوگ جو زخمی ہوئے ہیں ادھر ڈلی سے بھی یہ کہا گیا ڈی آر ایف کے تازہ بیان میں کہ پندرہ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ یہ آکڑا بڑھ سکتا ہے کیونکہ حالات مکمل طور پر کنٹرول میں رات سے ابھی تک کوشش ضرور ہوئی ہے کرنے کی لیکن آپریشن ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور کچھ ایک علاقوں میں جہاں جو خیمے لگے تھے جن کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ دو درجن سے زیادہ تھی جو پوری طریقے سے تباہ ہوئے ان میں ایکچول نمبرز کیا تھے یادری کتنے تھے آہستہ آہستہ صبح انتظامیاں بھی اس پر کلیرنس دینے جا رہی ہے